موسیقی اسلام علیکم دوستو بندہ کسٹ نمبر گیارہ کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہیں ہم تحقیق اور جستجو کے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے عدوار میں انسان زندگی کیا شکل اختیار کرے گی اس سیارے پر جسے زمین کہا جاتا ہے آنے والے سالوں میں انسانی آبادی کم ہوگی یا بڑھ جائے گی ایک خیال یہ ہے کہ آئندہ پچاس سال میں زمین پر انسانی آبادی میں بے حد اضافہ ہو جائے گا یعنی آئندہ پچاس سال میں زمین کی آبادی چار عرب سے بڑھ کر چودہ عرب ہو جائے گی ایک خیال یہ ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ملکوں اور قوموں کے درمیان جنگوں کی بنیاد پانی ہوا کرے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل واقعی ہماری جنگ پانی پر انڈیا کے ساتھ ہوتی رہتی ہے اگر آبادی اسی طرح بڑھی تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا جبکہ ابھی سے انسان بھوک اور افلاس سے تڑپنے لگا ہے اگر ہم ایک نظروں سے مشاہدہ کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آئندہ ایک سو سال میں یعنی تقریباً سن اکی سو تک انسانی آبادی گھٹ کر صرف ایک عرب رہ جائے گی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ انسانی آبادی میں کمی کس طرح ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ آئندہ سو سال میں انسانی آبادی کو گھٹ نہ ہوگا اس کے لئے چاہے کچھ بھی عوامل کار فرما ہوں یہ ہوگا ضرور اغلب گمان یہی ہے کہ آج پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ اکی سو یا اکی سو دس تک یا بیس تک زندہ نہ ہوگا اگر کوئی زندہ بھی رہا تو وہ کروڑوں انسانوں میں سے ایک ہوگا جو لوگ آج زندہ ہیں اکثریت کی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اکی سو عیسوی کا احوال نہ دیکھ سکیں مگر یہ اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت انسان زمین سے مایوس یا نیم مایوس ہو کر دوسرے سیاروں پر آباد ہونے کی تگو دہو میں ہوگا اور سائنس دانوں نے اس بارے میں ابھی سے سو چو بچار شروع کر رکھی ہے زمین پر اگرچہ اتنی تھکم پیل اور رش نہ رہے گا مگر اس کے باوجود انسان ذاتی طور پر دوسرے سیاروں پر جا کر وقت گزارنے کو ترجیح ضرور دے گا حالات کی تصویر اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ آئندہ سو سال یا چند سو سال کے بعد اس سیارہ یعنی زمین پر صرف ایک حکمران ہوا کرے گا جو تمام دنیا پر حکمرانی کرے گا اس آنے والے دور میں ہر انسان کے لیے خلائی تعلیم لازمی قرار دے دی جائے گی عام علوم ناپید ہو کر تاریخ کا حصہ بن جائیں گے انسان کی انسان کے لیے ہمدردی ختم ہو جائے گی ماں باپ بہن بھائی اور رشتہ داروں کی چاہت مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جائے گی ممکن ہے ماں بچہ کسی سیارے پر جنم دے اور بچے کی پرورش کسی اور سیارے کے چلڈرن سینٹر میں ہو کسی کے پاس کسی سے ملنے کا وقت اور جذبہ نہ ہوگا تمام جذبات پسائے پارینہ بن کر رہ جائیں گے انسان کمپیوٹر کے درمیان رہتے ہوئے مکمل طور پر کمپیوٹر بن کر رہ جائے گا آج کل کی فلموں اور لٹریچر کو صرف اس حد تک مد نظر رکھا جائے گا کہ ماضی کے انسان کے طرز معاشرت کا مطالعہ کیا جا سکے آج کا انسان تاریخ کا حصہ بن کر ایک عجوبہ کی شکل اختیار کر جائے گا آج کل کی فلموں کو دیکھ کر اس وقت کا انسان حیرت کا اظہار کیا کرے گا کہ کبھی انسان ایسا بھی رہا تھا آئندہ چند سو سال میں انسان کی ظاہری حیط میں کوئی خاص تبدیلی آنے کا کوئی امکان نہیں اس دور میں بھی انسان شکل و صورت کے لحاظ سے ایسا ہی ہوگا مگر اس کا طرز معاشرت یقیناً تبدیل ہو جائے گا ایک ادارے کی تحقیق کے مطابق انسان کی شکل و صورت میں نمائع تبدیلیاں آ جائیں گی لیکن کسی بھی جاندار کو ارتقائی منازل تیہ کرنے کے لیے سیکڑو نہیں بلکہ لاکھوں سال کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یہ کہنا کہ آئندہ ایک سو سال یا چند سو سال میں انسان کی حیط تبدیل ہو جائے گی قرین قیاس نہیں ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ ایک سو سال یا چند سو سال میں انسان کے رہنسہن اور طرز معاشرت میں بے شمار تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں یوں لگتا ہے جیسے انسان خلاؤں کا باسی ہو کر رہ جائے گا اور اس نظام شمسی کے مختلف سیاروں پر زندگی گزارے گا یہ بھی ایک خیال ہے حقیقت خدا جانتا ہے کسی کے ساتھ دوستو اللہ حافظ آئندہ انشاءاللہ کسٹ نمبر بارہ کے ساتھ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ